کراچی کے علاقے کورنگی میں شادی سے چند روز پہلے نوجوان کے قتل کے الزام میں اس کے دوست کو گرفتار کر لیا گیا اسامہ جاوید کو گزشتہ روز عوامی کالونی میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا دانیال سید کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کے علاقے کورنگی درل علوم کے قریب سے جمعے کی شب ملنے والی لاش کی شناخت اسامہ جاوید کے نام سے ہوئی اسامہ کے گھر اس کی شادی کی تقریب منقع تھی کہ اسی روز اس کا جنازہ اٹھا مقتول کے والد کہتے ہیں کہ بعد میں پتا چلا کہ اسامہ کو اس کا دوست تلہا گھر سے لے کر گیا تھا اور پھر اس کی لاش ملی اسامہ کی اچانک موت سے اہل علاقہ اور دوست بھی غمزدہ ہیں مقتول کے بھائی اویس کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے پولس نے ملزم تلہا کو گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برامت کر لی ہے گاڑی سے مقتول کا خون اور گولیوں کے خول بھی ملے ہیں پولس کا دعویٰ ہے کہ فاردات میں ملزم تلہا کی دیگر دوستی بھی شامل تھے جن کی تلاش جاری ہے کیمرمنز زیشان اکبال اور ساتھی ریپورٹر دانیال سید کے ساتھ زیشان شاہ جیو نیوز کراچی